لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص میں پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے پہلو میں ٹھکانہ دیتے ہیں یعنی گود میں ٹھکانہ دیتے ہیں اور اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپنی محبت میں داخل فرما لیتے ہیں یعنی وہ محبوب بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور وہ تین چیزیں یہ بیان فرمائیں کہ جب اس کو کوئی نعمت ملے تو وہ اس کا شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالی ایک بات وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ اور جب اس کو قدرت ملے انتقام لینے کی کسی سے تو وہ معاف کر دے اور انتقام نہ لیں اور تیسرے کہ جب اس کو غصہ آئے تو غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے وہ دھیمہ پڑ جائے غصہ نہ کریں یہ تین شفتیں جس میں پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی گود میں شکانت دیں گے اور اس کو اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے اتنی زبردست وزیلتیں اس تین راہبار کی بیان کروائی گے موسیقا